السلام علیکم ناظرین میں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے میرے فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور آپ لوگ زندگی اچھے گزر رہے ہوں گی ناظرین اکراب ایک جانب تو پوری کی پوری پاکستانی قوم کی نظریں آڈیال جیل پر لگی ہوئی تھی اور آڈیال جیل میں قید قیدی نمبر آٹ سو چار بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی بشرا بھی سائبہ کے حوالے سے بہت غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ کس طرح جو نہ انہونی ہونی ہے یہ آپ لوگ کے سامنے رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آڈیال جیل کے قیدی نمبر آٹ سو چار کے اوپر جو ڈی چو کا احتجاج ہے اس کا سارا کا سارا نزلہ اسی کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور اس احتجاج کے بعد اب جو انہیں صورتحال بلکل غیر معمولی ہوئی ہے آئینی ترمیم کے حالے سے آپ کرام بات کر لیں تو آئینی ترمیم نے بھی جو انہیں پاس ہونا ہے اور اس کے لئے آج مولانا قدران صاحب سے بہت اہم سخصیات میں ملاقات کرنی ہے اور اس ملاقات کے اندر جس قسم کے واردات ڈالی جائے گی وہ واردات کے اوپر بھی بات کریں گے اور یقین یہ واردات پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی واردات ہوگی ناظرین کرام دو چیزیں آج ہونا ہے ایک تو آڈیال اجیل میں عمان خان صاحب سے جب وہ کلام ملاقات کرتے ہیں یا عمان خان صاحب کے سماعت ہوتی ہے تو عمان خان صاحب میڈیا سے بات کرتے ہیں پھر وہ بات اور ان کے گفتوں کو جنہ وہ باہر آتی ہے میرے پاس بھی پہنچتے ہیں آپ کے پاس بھی پہنچتے ہیں اور تمام لوگوں تک جنہ وہ پہنچتے ہیں اور عمان خان صاحب کو موقع بھی سامنے آجاتے ہیں لیکن اگلے کال کے حوالے سے جب عمان خان صاحب نے کچھ بتانا ہوتا ہے وہ بھی سامنے نظر آتے ہیں لیکن آجاتے ہیں کہ انہونی ہوئی ہے اور انہونی کس طرح ہوئی ہے اسے کے اوپر بات کریں گے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمان خان صاحب جنہ میرے تک اور آپ تک جب ان کی آواز پہنچتے ہیں تو اس کے لئے جنہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ملاقات ان کے خاندان کے ہوتی ہیں یا ان کے رنواؤں کے ہوتی ہیں اور یہ ایک عقیدی کا جنہ بنیادی حق بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جنہ ملاقاتیں کی جائے اسی کے ساتھ جنہ دوسرا جیل میں جب سامات ہوتی ہے تو وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سامات کے دوران جو کچھ ہوتے ہیں وہ بھی مندریان پر آتے ہیں اور وہ ہم دیکھتے ہیں پہلے آپ نے دیکھا کہ جتنے تیزی کے ساتھ جنہ سامات ہوتی تھی لیکن اب جنہ ایک انہونی کی گئی ہے اور انہونی اس سب جنہ اس کی وجہ سے کی گئی ہے اس سامات کی وجہ سے سامات میں عمران خان صاحب کے میڈیا سے بات کرنا اسی کے اوپر بھی بہت دپا جنہ پوچھش کی گئی ہے کہ اس کو بھی کسی نے کس طریقے سے سنسر کیا جائے لیکن وہ اس میں ناکام رہے تھے اور اب انہوں نے جو کام کیا ہے یعنی اگر موجودہ صورتحال کے ہم بات کریں پاکستان تاریکین صاحب کے لئے بلکل اچھے صورتحال نہیں ہے اور بالخصوص ان احتجاج کے بعد پاکستان تاریکین صاحب کے لئے مزید صورتحال جوانا وہ بتر ہو چکے اس وقت میدان چھوڑنا سب کیلئے سب کیلئے جنہوں گناہ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے پاکستان تاریکین صاحب کے کارکنوں کے لئے ایمین گنڈابو صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنوں کے سامنے ہے اور اس کے حوالے سے اب بھی لوگ کنیفیز رہے اور بہت سے لوگ غصے میں بھی ہے لیکن اس سب کے اندر جوانا عمران خان صاحب نے تمام کی تمام چیزیں بتانی تھی لیکن اس کے لئے انہوں نے کام چیزیں اور کام انہوں نے دو بڑی وارداتیں انہوں نے کیے ایک تو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر انہوں نے پاوندی لگا دی ہے اور یہ پاوندی صرف عمران خان صاحب کے ملاقاتوں کے اوپر نہیں بلتی تمام کے تمام جو اڈیالہ جیل کے اندر جیل کے اندر لوگ ہیں ان کی ملاقاتوں کے اوپر پاوندی لگائی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اڈیال جیل میں جو سماع تو ہونی تھی اس کے حوالے سے جیل حکام نے احتساب عدالت میں سیکورٹی اور جواد بتا کر سماع تھی ملتوی کر دی یعنی دو ذرائع سے جو عمران خان صاحب سے باہر بات آتی تھی وہ دونوں ذرائع سے جو انہوں نے وہ بات ختم کر دی نہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے جو نا یہ سب چیزیں بتانی تھی کہ احتجاج جاری رہے گا یا احتجاج ختم ہوگا تو اس کے لئے انہوں نے دونوں راستے جو نے عمران خان صاحب کے انہوں نے بہن کر دیے ہیں اگلے ایک آفتے کے لئے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ملاقات تو دور کی بات ہے پرندہ بھی وہاں پرن نہیں جو نا وہ مار سکتا یعنی اڈیال جیل کے اندر جو نا وہ پرن مارنے کے لئے بھی وہاں پرن نہیں جا سکے گا اڈیال جیل میں تارا اککوبر تک تمام ملاقاتوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے سن میں یہ سوچنا ہے کہ یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے بچیس اککوبر دو ہزار چوبیس کو چیف جسس خاضی پاہیسا صاحب ریٹائر ہوں گے اور اس سے پہلے انہوں نے ہر حال میں یہ آئینی ترمیم جو نا اس کو پاس کرنی ہے اور اس آئینی ترمیم کو پاس کر کے اس کے بعد جو چیزیں انہوں نے اس کے اندر کرنی ہے وہ جو نا اس کے لئے بھی چیزے سات دن جو نا میں چاہیے یعنی ان کو چاہیے کہ چیزے سات دن کے اندر جو نا میں چاہیے تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ سترہ یعنی اٹھارہ اککوبر تک جنہوں نے عمران خان صاحب کی ملاقات پر پابندی لگائی اٹھارہ اککوبر تک جنہیں یہ آئینی ترمیم کو پاس کریں گے اور پھر اس کے بعد جو جو چیزیں اس کے اندر یہ لوگ جو نا کریں گے پھر اس کی جو نا اطلاق کریں گے یعنی اس کے اوپر پھر وہ عمل کریں گے تقریباً ہمونے جو نا ایک آفتے کا ٹائم جو نا رکھا ہے قاضی پائیسہ صاحب کی ریٹرائیمنٹ سے پہلے جیل ذرائع کے بتانے کے پاری پٹی آئی منہ خان صاحب سے پارٹی لینما وکلہ فیملی کی ملاقات پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے ملاقاتوں پر پابندی سیکورٹی وجوہات کے باعث لگائی گئی ہے جیل ذرائع کے مطابق اسلامباد میں شنگائی تعاون تنظیم کی اجلاس کے سلسلے میں اڈیالا جیل کے سیکورٹی سخت کرنے کا پیسنہ کیا گیا ہے ایک جگہ جو اسلامباد کے اندر شنگائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہو رہا ہے دوسرا اڈیالا جیل جراد پنڈی میں اس کونے پر ہے جنہیں دوروں کے درمیان بہت طور کا فاصلہ ہے یقین ہے نا اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تو کافی گھنٹیں آپ کو لگ جاتے ہیں اگر آپ گاڑی میں جاتے ہیں اگر آپ جہاز کے اوپر بھی جاتے ہیں تو آپ کو کم از کم کچھ منٹ کو لگتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لئے تو یقین انگروں کے اسے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے یا کیا تعلق ہے آپ ایک ہوا جیسے دوسرے کے اوپر یہ پابندی لگاتے ہیں یقین یہاں سے تمام چیزیں کلیر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں جل ذرا آئے گا کہ ایڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا پیسنہ پنجاب حکومت نے کیا ایڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق کام کے جیوم پر بھی ہوگا کل یہ کوٹر میں اور یہ تمام جنہیں اصل میں یہ چیز بھی سمجھنے کے ہیں تمام خیدیوں کے اوپر انہوں نے اس کا اطلاق کا کیوں کہا کیونکہ کل اگر کوئی بندہ جاتے ہیں اور جیل کے اندر اس کو چیلنج کرتے ہیں تو یقین ان وہاں پر یہ نہ ہوگی یہ صرف اور صرف رمانہ خان صاحب کے لئے ہے بلکہ تمام جیل کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لئے ہیں تو پھر جو نہ وہاں پر بھی یہ چیلنج نہیں ہو سکے گا ایمین گنڈ آبر صاحب تو آگئے لیکن عمران خان صاحب کی بینوں کو جو گریبتار کر لیا گیا تھا وہ واپس نہیں آئی کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کی اگزیٹ چیزیں جو نے اگزیٹ گوبتہ گوبار لے کر آنی ہے اور یقین ان کے جو نہ ملاقات پر بھی فابندی تو لگا دی گئی ہے لیکن ابھی تک ان کو رہا بھی نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اٹارہ اکتوبر تک انہوں نے تمام چیزیں منیج کرنی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو رہا کیا جائے گا اٹارہ اکتوبر سے پہلا ان کی رہائی بھی تقریباً ناممکن ہو چکی ہے سپردرن ایڈیالا جیل کی مقامہ داخلہ پنجاب کی خط کی تناثر میں اتحساب عدلت سے ایک درپاس سامنے آئی ہے اور یہ ایک اور جو نہ انہوں نے ایک واردات ڈالی ہے یہ بھی آپ دوں کے سامنے رکھنے ہیں درپاس کے ساتھ ایک دپارٹمنٹ پنجاب کو آئی جیل خان اجاد اور سپردرن ایڈیالا جیل کو چھے اکتوبر کو لکھا گیا ہے یعنی آج یہ خط جو نے لکھا گیا ہے کل سوری کل جو نے یہ خط لکھا گیا ہے خط بھی اس کے ساتھ جنہوں نے منسلک کیا ہے سپردرن ایڈیالا جیل نے درپاس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہیس سو قیدیوں کی بنجائش ہے اور ہمارے پاس قیدی آکھ ہزار ہے قیدیوں میں دشتگردی سمیت دیگر سنگین جرائم پیش اپرات کے علاوہ اہم سیاسک قیدی بھی ہے کن سے اہم سیاسک قیدی بھی ہے عمران خان صاحب یہ ہے اور اس کے ساتھ اور بھی اہم سیاسک قیدی ان کے پاس ہو جو انہیں موجود ہے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ سیکورٹی کے حالے سے عذابی اقدامات اٹھانے ہیں ہمیں خانون نابیس کرنے والی داروں کے ساتھ مشکے کرنی ہے سات اکتوبر کو ایکیس سو نوے ملین فاؤنڈ کی سمات سیکورٹی تریٹ کی پیش نظر آئندہ عفتے تک ملتوی کرے سپرڈنگ آڈیالیجل کی ترفاز کے بعد عمران خان کی وقلہ کی استعداد پر انیس اکتوبر تک یہ سمات ملتوی کرنے کی اطلاعات ہے یعنی اکتارہ اکتوبر تک انہوں نے تمام کے تمام چیزیں کلیئر کرنی ہے پھر اس کے بعد جو نا انیس اکتوبر سے انوارڈ جو نا یہ پھر اس کے اوپر عمل کریں گے اور پھر جو نا یہ تمام کی تمام چیزیں پاکستان ترکین صاحب کے لیے بوڑے جائیں گے یہ اصل میں چاہیے یہ نظام کا خوف ہے اگڑا رہے پہلے تو عمران خان صاحب کے نام لینے سے ان کو ڈر تھا کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کا نام بھی کوئی نہیں لے گا میڈیا کے اوپر بھی نہیں لے گا کوئی بھی نیس پیپر کے اندر بھی عمران خان صاحب کا نام لے گا پھر اس کے بعد بھی انہیں اس کے لیے جو نا مختلف اور راستے ڈھنڈے گئے پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی تصویر کے اوپر جو نا انہیں پابندی لگائی تھی اور عمران خان صاحب کی تصویر سے ان کو ایلرجی تھی اور اب جو نا ان کو عمران خان صاحب کے الفاظ سے بھی ایلرجی ہے یعنی ایک دبت تو آپ لوگوں نے ان کا نام ہٹا ہے دوسرا آپ لوگوں نے ان کی تصویر بھی ہٹائی تیسے نمبر پر آپ ان کے الفاظ بھی میں جو انہیں منظریان پر نہیں لانا چاہتے ہیں یقناً اس سے بڑا خوف کہاں پر ہو سکتے ہیں ایک بندہ جو آڈیال جیل کے اندر بیٹا ہے وہاں پہ جو نے ان کا اتنا خوف ہے ان کے اوپر اسے بھی اگر بڑا کام جو نے کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ سابق حضیر اعظم اور پاکستان مسلم دیکنوں کے صدر میاں محمد نواز شریف اور جے ایو آئی کے سربراہ مولادہ فضل رامان صاحب کے درمیان اہم غیر رسمی ملاقات آج متوقع ہے اس ملاقات میں ان کے ساتھ شرکت پون کریں گے صدر آسی پہلی زرداری صاحب اور جب یہ تینوں اکٹے مل جاتے تو ملکہ کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے اور یہ جو انا ایوانی صدر میں صدر آسی پہلی زردارگی کی موجودگی میں نواز شریف اور فضل رامان کے درمیان غیر رسمی ملاقات ہو سکتے ہیں پارلومین علجاؤ کے ابتدار کے بعد تقریباً تین ماہ میں یہ ان دونوں شخصیات کی پہلی ملاقات ہوگی دونوں کی نہیں بلکہ تینوں شخصیات کی جنہیں یہ پہلی ملاقات ہوگی یقیناً انہوں نے پہلے جب ملاقات کی تھی اکٹے ہو گئے تھے تو انہوں نے پاکستان کا تختہ الٹا تھا یعنی عمران خان صاحب کی حکومت جرائی تھی اور ایک جمہوری نظام سے ایک اٹوکریٹ سسٹم کی طرف ایک اتاریٹیرین سسٹم کی طرف یہ اپنے ملک کو لے کر گئے اور اب یہ تینین ملک کے اندر جنہیں ایک جمہوری نظام نہیں ہے بلکہ اٹوکریٹیرین نظام ہے اور جہاں سے پنداز لگا سکتے ہیں کہ آپ یہ اکٹے ہو جاتے ہیں تو اٹوکریٹیرین سے یہ جنہیں ایک ڈکٹیٹر شک کی طرف جنہیں اس ملک کو لے کر جائیں گے دیکھیں گے کہ کیا ہوتے نیکس ویڈیو میں جنہیں بات کریں گے نیکس چیزوں کے اوپر تک نمجھے تک مجھے اشازہ دیں گے اللہ